بات کریں گے انتظار قتل کیس کے حوالے سے انتظار قتل کیس کی اینی شاہد مدیحہ قیانی کہاں چلی گئی مدیحہ کو پولیس نے حراست میں لے لیا مدیحہ کے دوست قاسم کا یہ دعویٰ ہے مدیحہ آج سیچ جی کو بیان دینے گئی تھی مدیحہ کے دوست دوست کی جیو نیوز سے یہ گفتگو سامنے آئی ہے مدیحہ کی جانب سے نئے انکشافات سامنے آئے تھے اور اب مدیحہ خود غائب ہو گئی ہے معاملہ گمبیر سے گمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے تلہہ آسمین وائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں تلہہ ہو کیا رہا ہے ایک کردار نموردار ہوتا ہے نہ اس سے صحیح تفتیش کی جاتی ہے پھر نئے کردار کی انٹری ہو جاتی ہے معاملہ کیا ہے دیکھیں بجی معاملہ بہت کامپلیکیٹڈ ہو گیا ہے پہلے مدیحہ آنئر آنے کو تیار نہیں تھی بڑی مشکل سے ہم نے ان سے بات کی لیکن انہوں نے موزرت کی کہ وہ آنئر نہیں آسکتی انہوں نے بتایا تھا کہ ماضی میں ان کو کسی قسم کی کوئی دھنکیاں نہیں تھی ان پر کوئی پریشر نہیں تھا جو انہوں نے دیکھا انہوں نے بتا دی اور انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ اس کو فالو نہیں کیا گیا یہ ان کا ابتدائی بیان تھا تام ایک کروشل مومنٹ پہ آج جب جی ایٹی تقریباً مکمل ہونے جا رہے تھی رات گئے ان کا نیا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آیا اور پہلی بار وہ سامنے آئے ان کا یہ کہنا تھا کہ انتظار نے گاہے بگاہے ان سے یہ ذکر کیا تھا کہ ان کو انتظار کو کچھ خچات ہیں کچھ سیکیورٹی تھرڈز ہیں اس کی گاڑی کو مارک کیا گیا ہے اس کا تاقب کیا گیا ہے انہوں نے نام لیا ماروک کا کہ ماروک کو کیوں انویسٹیگیٹ نہیں کیا جا رہا پھر انہوں نے ایک جگہ پہ آ کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مقدس ایدر جو کہ اس اس پی ایسی ایل سی ہیں ان کا بیان ریکارڈ کرنے میں کچھ مشکلات تھیں بعد میں کیا ہوا ان کو نہیں معلوم اسی طرح انہوں نے نام لیا ہے کہ ماروک کا انویسٹیگیٹ کیا جائے ان کے چچا جو کہ عامر عمید ہیں ایسی ایو میں رہ چکے ہیں آج تک ساؤلز زون میں ان کا کہنا ہے کہ ان سے بھی بات چیت کی جائے اس کے بعد جو میری آج بات ہوئی ہے آج بھی سیٹیڈی کا ایک جو اجلاس تھا اور اس کا جو کہ جی ایٹی بنائی گئی ہے اس کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں جو یہ خبر آئی ہے کازم سے میری بات ہوئی کازم کا یہ کہنا ہے کہ مدیہ کے اہل خانہ نے انہیں بتایا ہے کہ صبح پولیس آئی اور مدیہ کو لے کے چلی گئے جس پر میں نے جب سیٹیڈی سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا ہے تھا کہ مدیہ کو بیان کے لیے بلوائے گیا اور پھر واپس بھیج دیا گیا تو چیزیں کمپلیکیٹڈ ہیں جو انتظار کے والد ہیں وہ شروع سے مطمئن نہیں ہیں ان کو ابھی تک پولیس یا کوئی بھی تفتیش یا کوئی بھی جی ایٹی مطمئن نہیں کر پائی ہے موسیقی